اب دیکھیں یہ جو باپ اور بیٹے کی محبت ہے خاص اور پھر جو والد کی شفقت ہے اپنی اولاد کے اوپر میں بار بار جب قرآن کی وہ آیات سامنے سے گزرتی ہیں جس پر پورا تذکرہ ہے کہ جہاں پر کرتا یہودہ کے ذریعے سے اپنے بھائی کے ذریعے تھے یوسف علیہ السلام نے اب کنان کی طرف بھیجا ہے میسل سے اور وہاں پوتوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام موجود ہیں اور پوتوں سے ہی کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خجبو آ رہی ہے قربان جائیے باپ کی محبت کے اوپر کہ میلوں میل فاصلے پر کرتا موجود ہے خجبو وہیں سے محسوس ہو رہی ہے ذرا بتائیے کہ کیا شفقت ہے اور پھر وہ جو سما ہے کہ جہاں دربار میں داخل ہونا اور دیگر چیزیں ہیں ذرا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہے اللہ تعالی نے جن انبیاء جن کو نبوت دی ہوتی ہے نبوت محققین کے نزدیک روح کا ایک اضافی وصف ہے جو ہمیشہ ایک اضافی چپ کی شکل میں ہمیشہ رہتا ہے یوسف علیہ السلام کے تمام مراحل حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیش نظر تھے لیکن چونکہ جس میں ظاہری پیش نظر نہیں تھا اس لئے آپ گھبراتے تھے اور پریشان ہوتے تھے ورنہ سارے حالات آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالی کی تقدیر ان مراحل کو کس طرح گزارے گی جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ آپ نے جب وہ کرتہ لائے گیا وہ کرتہ بھیڑیا کھا گیا ہے تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے نفوس نے اچھا بہانہ تمہیں گھڑ کے دیا ہے تو وہ کرتے کو کچھ نہیں ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑی کھا گئے ہیں وہاں بھی اشارہ یہی تھا اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام پر جو اضمائش کے مراحل اللہ کی طرف سے گزار رہے ہیں اللہ تعالی یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ انبیاء حالت شباب میں بھی کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں اللہ اور حالت شباب میں ان کا کیا رنگ ہوتا ہے حتی کہ اگر میں یہاں اضافہ کروں اس بات کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا اور قریش مکہ نے تاجب کا اضار فرمایا تو آپ نے کہا ہے چالی سال کا بھرپور شباب گزار کے کھڑا ہو اب بھی تمہیں نہیں اکلہ دی کہ اتنا پاکیزہ جیسے اتنا پاکیزہ دل اور روح یہ تو دنیا میں کسی جگہ موجود ہی نہیں وہ آپ کے سامنے دعوی نبوت کر رہا ہے اور آپ پریشان ہیں یہی منظر لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا بھی دکھایا گیا جب زلیخہ آپ کو بہانہ کر کے وہ اپنا ایک غلط اور مضموم مقصد پورا کرنے کے لئے لے کے جا رہی ہے تو یوسف علیہ السلام اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ یہ مچھے کیا کرانا چاہتی ہے اور اللہ کی قدرت پر بھی آپ کی نظر تھی تو بہرحال جب اس نے پورا محول بنایا تو ایک بات امام راضی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جن مفسرین کو یہ خرچہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام بھی مائل ہو رہے تھے یہ ان کی غلط فہمی ہے نبی زنا کا ارادہ کرنے سے پاک ہوتا ہے اور اس فعل سے پاک ہوتا ہے آپ فطرتاً بھی اس سے محفوظ تھے انتہائی سلیم محفوظ تھے لیکن پھر بھی قدرت کا احتمام دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یعقوب علیہ السلام کو سامنے بھیجا وہ انگلی کا اشارہ کر کے مزید تنبیہ کرتے ہیں بیٹی آپ پہلے بھی محفوظ ہیں لیکن آپ کو پھر ذرا پکا کرنا ہے کہ کبھی بھی اس طرف نہیں جانا یعنی یوں کہ یہ پیدری محبت اور پیدری شفقت اور پیدری نصرہ جو ساتھ ساتھ جنے ہیں یہ وہ منظر سارا دیکھ رہے تھے